اب ہم بارہ بجنے میں چند لمحات رہ گئے ہیں ہم کاؤنڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد آتش بازی کا ایک شاندار مظاہرہ ہے جو کہ ارینج کیا گیا ہے یہاں پہ ایوان صدر میں اکسٹھویں سالگیرہ منانے کے لیے میرے خیال میں ہم کاؤنڈاؤن شروع کر سکتے ہیں ہم نئے سال میں پاکستان کے باسٹھ پہ سال میں داخل ہو گئے ہیں آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو اس وقت بہت 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 سب کا ساکرہ ساہرہ کیا جا رہا ہے سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں اور ریشم آپ نے دعا کرنا چاری تھی پاکستان کے بیئے ایک جورے زمانہ دعا ہے ایمان عدیم کاسیل ساکتی جو کہ میں ہمیشہ پڑھا کرتی ہوں کیونکہ اس سے خوبطورے دعا بھی ہو نہیں سکتی دوائیو ہے کہ تُدا کرے کہ میری عرض پاک پر ادھرے بسنے گل ہمیں فائر برکس بریک لیں گے اللہ دعا ہے دعا ہے خدا کرے کہ میری عرض پاک پر ادھرے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ میرے اک بھی ہم وطن کے لئے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو خدا کرے کہ میری عرض پاک پر ادھرے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہو بہت ہے انشاءاللہ زندہ قوموں کی تاریخ میں بہت سے ایسے لمحات آتے ہیں جب ایک قوم کی طرح انہیں اُبرنا پڑتا ہے اور دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ قوم دنیا کا لوہا ہے یقیناً پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے بہت سے لمحات آئے جب ہم نے یبجہ ہوکے دنیا کو بتا دیا کہ ہم دنیا کا لوہا ہیں ہم سب پاکستانی ہے ہماری شناخ پاکستان ہے ہماری جان پاکستان ہے ہماری آن پاکستان ہے پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں میں جب بھی کوئی پروگرام کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ بات ضرور کہتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم سب کی جانے پاکستان کے لئے قربان ہیں اور سب سے پہلے پاکستان پاکستان ضرور پاکستان 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 پاکستان